اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ میں ڈاکٹر آسیم احمود آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر آسیم لیکچرز میں اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایناٹمی آف لور لنکی اور ہم نے لمبو سیکر پلیکسز کی بات کر لی ہے ہم نے گلوٹیل لیجن کی ایناٹمی کا پہلا لیکچر جو کہ جنل ایناٹمی گلوٹیل لیجن بتاو کر لی ہے آج میں آیا ہوں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے اور یہ اتنے امپورنٹ ہیں کہ میں نے محسوس کیا ضرورت میں سمجھی کہ میں اس پہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ایک الگ لیکچر کروں کیونکہ یہ ہماری بڈی کے انٹائی گریوٹی مسلز ہیں بہت ہی کمال کے مسل ہیں بہت ہی ضبردد مسل ہیں تو آئیے پھر آپ اور میں شروع کرتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلز آف دی گلوٹیل لیجن اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں میں آپ سے ریکوٹس کروں گا کہ آپ نے اگر اب تک ابھی میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میرے چینل کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں جیسے میں کوئی نئے ویڈیو اپ لوڈ کرو آپ کو اس کا پسہ چل جائے تو ہم انارٹمی اور لوہر لنگ کی بات کر رہے ہیں انارٹمی گلوٹی لیجن ہماری چل رہا ہے اور آج ہم لوگ بات کریں گے مسلز گلوٹی لیجن کی اور اس ڈیائیگرام میں آپ کو گلوٹی لیجن کی سارے مسلز نظر آ رہے ہیں اس میں یہ آپ گلوٹی لیجن نظر آ رہا ہے جو سبسکر بڑا مسل ہے جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں گلوٹی میڈیس اور منمس دو کی جو کی دو چھوڑے مسل ہیں اور باقی پانچ چھوڑے مسل نظر آ رہا ہے جن میں ہمارے پاس سپیری اور انفیری جمیلے سے آپ شرد انٹرنے سے پری فارمی سے کوارڈریٹس فیمورس ہے تو یہ سارے سارے مسل جو ہم ہمارے مسلز آوزی گلوٹی لیجن ہے تو جب ہم گلوٹی لیجن کے مسلز کی بات کرتے ہیں تو گلوٹی لیجن کے اندر ہمیں بہت سارے جو مزیر اچھوڑے مسلز نظر آ رہے ہیں گلوٹیل میکسیمس ہیں گلوٹی طینسر فیشیل آڈا ہے پری فارمی سے سپی اجی ملے سے انفی اجی ملے سے آپ شرد انٹرنے سے اور کوارڈریٹس فیمورس ہے اس میں جو ہم بہت ڈیٹیل بات کریں گے ہم لوگ بہت ڈیٹیل بات کریں گے گلوٹیز میکسیمس کی ہم اس کی ایکشن کی بات کریں گے اس کی اوروجن کی بات کریں گے انسرشن کی بات کریں گے تھوڑھوڑے اوریجن کی بعد ہم جو ہے گلیڈیر میڈیس اور منیمس کی بھی کریں گے جو اسمال مسل ہیں ہمارے بعد ان کی اوریجن سیسن کے بارے میں زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ they all are the lateral rotators of the thigh at hip joint تو گلیڈیر میڈیس میکسیم اور منیمس یہ تین مسل ہیں جن کو ہمیں ڈیٹیل کے اندر دیکھنا ہوگا تو آگے زلتے ہیں اب اس ڈیاغرام میں آپ کو یہ جو تین مسل نظر آ رہے ہیں جن کو شیڈ کیا ہے تو یہ جو لال والا ریڈ والا مسل آپ کو نظر آ رہا ہے now this is the gluteus maximus جب gluteus maximus کو cut کرتے ہیں تو gluteus maximus کے اندر ہمیں gluteus medius اور جب gluteus medius کو بھی cut کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے چھوڑا ہمیں gluteus minimus جو ہے وہ نظر آتا ہے ان تینوں کو collectively ملا کے ہم لوگ gluteal muscles بھی کہتے ہیں جی تو تین gluteal muscles دیکھنے کے بعد آپ اس ڈیاغرام کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ remaining جو پانچ muscles ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں ریڈ والا پری فارم میں نظر آ رہے ہیں یہ سوپیر انفیہ جمبلیس ہمیں الگ الگ نظر آ رہے ہیں یہ جو اپچڑڈ انڈرنرز یہ انہوں نے cut کیا ہوا ہے اور یہ نیچے جو ریکٹینگلو مسلیں قواریٹی فیمورس یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تینسر فیشل ایڈا ہمیں آپ نظر نہیں آ رہا اور وہ بسیکلی ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ ہمارے تھائے کے muscles کے ساتھ آئے گا تو بہتر ہے ہم اس کو ادھر ہی پڑھیں گے سب سے پہلا مسل جس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے gluteal maximus gluteal maximus ایک بہت 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 زیادہ important muscle ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ بھی نہیں یہ ہماری body کا سب سے بڑا مسل ہے اب چونکہ یہ سب سے بڑا مسل ہے تو اس کا origin بھی بہت بڑا ہوگا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو gluteal maximus ہوتا ہے اس کی جو origin ہوتی ہے وہ outer surface of the iliac bone تو ہوتی ہے hip bone کا اوپتہ ہے it's denominator bone میں بولتے ہیں it has three parts alienation pubis تو اس میں جو ilium ہے اس کے جو outer surface ہے اس کے outer surface سے اس کے ساتھ ساتھ سیکرم سے اس کے ساتھ ساتھ coccyx سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو sacro tuberous ligament ہوتا ہے تو اتنی بڑی origin ہے gluteal maximus کی جب ہم insertion دیکھتے ہیں gluteal maximus کی تو اس کی insertion جو ہوتی ہے وہ iliutable track کے اندر بھی ہوتی ہے اور کافی سارے جو اس کے فائبر ہوتے ہیں وہ gluteal tuberosity of the hip na femur کے اوپر جب بھی جا کے insert ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم nerve supply دیکھتے ہیں تو inferior gluteal nerve اس کی nerve supply ہے اور اس کی root value L5 S1 اور S2 ہوتی ہے اگر آپ نے limbo cycle plexi والا میرے lecture پر نہیں دیکھا ہے تو kindly اس کو دیکھئے وہاں سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سوپئے gluteal nerve کہاں سے originate ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے جنل anatomy of the gluteal region میں میرا لیکچر نہیں دیکھا تو kindly اس کو بھی جا کے پہلے سے دیکھئے اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ gluteal maximus نے important کیوں یہ کام کیوں کرتا ہے تو اس رائے گرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ilek bone نظر آ رہی ہے اس ilek bone کے ساتھ یہ آپ کو second نظر آ رہا ہے second coxic نظر آ رہی ہے تو یہ جو gluteal maximus ہے اس کی origin آپ کو gluteal maximus سے ileum سے sacrum سے coxic سے نظر آ رہی ہے سیکرو ٹیوبیس لگامن یہ آپ ہے gluteal maximus muscle کے نیچے چھپا ہوا ہے ایک اور بات جو ہمیں یاد رکھنی ہوگی وہ یہ ہوگی بچوں کہ جب تک ہم gluteal maximus muscle کو cut کر کے الگ نہیں کریں گے تب تک ہمیں internal structure جو ہے وہ نظر نہیں آتے یہ بات آپ یاد رکھئے گا جیسے کہ اگلی diagram میں آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے تو یہاں پہ انہوں نے gluteal maximus muscle کو جب cut کیا تو آپ کو gluteal lesion کے internal structure نظر آئے otherwise ہی آپ کو نظر نہیں آئیں گے آج ہم سوال بیتا ہوتا ہے gluteal maximus muscle جو ہے وہ اتنا important کیوں ہے why it is so important تو ذرا اس کی actions کی بات ہو جائے تو جب ہم دیکھتے ہیں gluteal maximus کی actions کو تو اس کے دو بڑے مینے action ہیں number one ایک تو یہ extend کرتا ہے hip joint کو extend کرتا ہے hip joint کو اور laterally یا externally rotate کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور knee joint کو بھی یہ جو ہے extend کرتا ہے اب یہ بات کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے میں آپ کو آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو basically جو آپ کے trunk کو اٹھانے والا muscle ہے آپ کے تھائے کے اوپر یہ gluteal maximus ہے تو اس لیے جب بھی آپ کیا کہنا چاہیے بیٹھنے سے اٹھتے ہیں چلتے ہیں سیڑی چڑھتے ہیں کچھ اور چیز climb کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو gluteal maximus is the main muscle جو ہے یہ کام کرواتا ہے اس لیے یہ بہت زیادہ important جو ہے وہ muscle ہے اور یہ ہماری body کا ہمارے hip کا chief anti gravity muscle ہے تو سب سے زبردست جو ہے وہ anti gravity muscle ہے gluteal maximus کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں gluteal medius کی تو ہمیں نے آپ بتایا کہ جب تک ہم gluteal maximus کو cutting نہیں کریں گے جب میں نظر نہیں آنے والا تو اس کی origin بھی جو ہے وہ little surface of the اپنا ileum sage ہے اور یہ little surface of ileum سے gluteal maximus کے ساتھ ہی اس کی origin ہے اور اس کی insertion جو ہے وہ greater trachenter of the femur پہ ہے now supply اس کی اور gluteal minimus کی دونوں کی superior gluteal nerve ہے اور یہ abduction کرواتا ہے اور medially rotate کرواتا ہے تھائے کو ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ gluteal medius gluteal minimus مل کے آپ کے gate کو بھی maintain رکھتے ہیں یعنی gate سے مراد آپ کے آپ کے چلنے کے style کو یعنی جب آپ چلتے ہیں تو آپ اپنا ایک foot زمین سے raise کرتے ہیں اور دوسرا زمین پر رکھا ہوتا ہے پھر آپ دوسرے کو زمین پر رکھتے ہیں پہلے زمین پر رکھتے ہیں دوسرے اٹھا لیتے ہیں تو you move like this ہے نا تو جب آپ کا ایک foot زمین تو اوپر اٹھا ہوتا ہے تو opposite side کی gluteal medius and minimus آپ کی باڈی کے balance کو maintain رکھتے ہیں اسی لیے اگر کبھی superior gluteal nerve damage جو ہے اور gluteal medius and minimus paralyze جائے تو وہ trend ellenberg sign جو ہے وہ develop ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کی وہ جو ہے وہ اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ آپ کا جو وہ gate ہے وہ اس میں difficult آگیا اس میں پرابل ہوں گئے تو یہ آپ gluteal medius نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ outer surface of the alien سے originate ہو رہا ہے اور greater trochanter of the femur پہ جا کے insert ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ gluteal maximus آپ کو medius آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے یہاں سے cut کیا ہوئے یہ trochanter of the femur پہ جا کے insert ہو جائے جب gluteal minimum کی بات کرتے ہیں تو اس کی origin بھی gluteal maximus gluteal medius کی طرح external surface of the alien سے یا lateral surface of the alien سے اور اس کی insertion بھی جو ہے greater trochanter of the femur پہ ہے اس کو بھی صبح gluteal nerve supply کرتی ہے اور یہ بھی اب ڈک کرتا ہے اور میڈیل کرتا ہے تھائے کو hip joint کے اوپر تو یہ تین مین gluteal muscles ہیں باقی جتنے بھی muscles ہیں ان کے original insertion آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے muscles ہوتے ہیں small muscles of the hip joint اور وہ externally rotate کرتے ہیں اور stabilise کرتے ہیں hip کو ٹھیک ہو گیا آپ کو muscle کون کو دیں ہم ہاں پر tensor fascia lata ہے tensor fascia lata یہاں پر آئی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھائے کے ساتھ میں اندر بھی آپ کو بتاؤں basically جو آپ کا fascia lata ہے fascia of thigh تو 10th fascia lata اس thigh کے fascia کو tight کر کے باندھ کے رکھتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو اس کی origin ہوتی ہے وہ ileo crest سے ہوتی ہے اور اس کی insertion جو ہوتی ہے وہ ileo tribal drag میں ہوتی ہے اور thigh میں ہم پڑھیں گے ileo tribal drag کیا چیزیں nerve supply is کی جو ہے وہ سپیہ gluteal nerve ہی ہے جو کہ آپ کی gluteal medius اور minimus کی nerve supply بھی ہے اور دیکھیں یہ knee کو extended position maintain رکھتا ہے اس کا اور کو کام بھی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی ابھی ہم نے پڑھا کہ gluteal maximus کی فائبر اس میں insert ہوتے ہیں اور وہ knee کو اپنی position کرتے ہیں extending position کرتے ہیں maintain رکھتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ ileo tribal drag نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو tensor fascia lata ہے چھوڑا سا مسئل آپ کو نظر آ رہا ہے پری فارمس ایک چھوڑا سمال مسئل ہے اور آپ کو پتا ہے اس کی origin جو ہوتی ہے وہ سیکرم سے ہوتی ہے سیکرم سے بھی یاد رکھنے والی نہیں ہے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی لیکچے میں بتائی تھی جب میں آپ سے جنرل اینارڈ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ مسئل وہ سوری وہ ناوز اور وہ ویسلز جو کہ گریڈر شیڑک فرامن میں سے پری فارمس کے لیول سے اوپر ہوتے ہیں وہ سپیریئر اور جو نیچے ہوتے ہیں وہ انفیر گلوڈیل ناو اور ویسلز کلاتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس اس ڈائیگرام میں پری فارمس نظر آ رہا ہے اور اس میں نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ آپ دکھئے یہ دیکھئے اب یہ آپ کو پری فارمس نظر آ رہا ہے سیکرم سے اوریجنیٹ کر رہا ہے گریڈر ٹوکنٹ اور فیومر کے جاگے انسرٹ کر رہا ہے تو دیکھیں جو ویسل اور ناو اس کے اوپر ہے یہ سپیر گلوڈیل ناوہ ویسل ہے اور جو ویسل ناوہ اس کے نیچے ہے یہ انفیر گلوڈیل ناوہ ویسل ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بات یاد رکھے گا اس کے بعد آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ سے اوریجنیٹ کرتا ہے اور انسرٹ جو ہوتا ہے وہ گریڈر ٹوکنٹر میں جمیلائی مسلز کے رات جاگے انسرٹ ہو جاتا ہے اس کو جو ہے ناوہ ٹو اپشنیٹر انڈرنیٹ سپلائے کرتے ہو دیکھیں یہ بھی لیٹر لوٹیڈر ہیں تو یہ سمال مسلز جو ہیں یہ سارے سارے لیٹر لوٹیڈر ہیں آپ چاہیں تو ان کی یاد کریں چاہیں تو نہ کریں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا آپ کو ان کی ایکشن اور ان کی نیس سپلائی جو ہے وہ پتا ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ہمیں ہمارا اپشنیٹر انڈرنیٹ نظر آ رہا ہے یا اپشنیٹر میمرین سے جس نے اپشنیٹر فورامن کو بند کیا وہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا دیکھیں سارے سارے مسلز جا کے گریگریڈر ٹرک انڈر آزی فیمر پہ جا کے ان سرڑ تو ہیں اور آپ نے دیکھا میڈیوز میریت مینیمس بھی گریگریڈر ٹرک انڈر پہ جا کے انسٹ رکھ جو مسلل ہیں وہ اوریجنیٹ کرتے ہیں میرگی جو سپیار ہوگا اوپر ہوتی ہے اور جو فیار ہوگا وہ میرگی نہیں نیچھا ہوتی ہے ان سرڈڈ کہاں ہو رہا ہے وہی گریڈر ٹرک انڈر پہ نیو سپلائی نہیں کیا ہوگی سوپیہ جمیلس کی سے مہر سے دیکھیں کرتا یہ بھی وہ ہی ہے اس میں کو کمال کی بات نہیں ہے تو یہ دیکھئے یہ آپ کا مثل نظر آرہا ہے یہ سپائن سے نظر آرہا ہے یہ آپ کے ٹیوبراؤسٹی سے نظر آرہا ہے تو جو اسیل اسپائن سے آرہا ہے یہ سبھی اس جمعیلہ سے اور جو اسیل ٹیوبراؤسٹی سے آرہا ہے یہ بہتا ہے ان فیجمعیلہ سے انسشن آپ دیکھ رہے ہو سب کی گریٹر ٹاک انٹر پہی ہے تو یہاں تک اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے اور آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے آپ کو سمجھ جا رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے لوگ لم آسان ہوتا جا رہا ہے زندگی مشکل کا آسان ہوتا جا رہی ہے تو کائنڈلی لائک کا بڈن ضرور دبائیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو سب کو اس کے آسان ہی ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اب تو میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اوکی قوارڈریٹس فیمورز نام سے آپ پتہ لگ رہا ہوگا قوارڈریٹس کو اس لیے کہہ رہے ہیں بکاوز اٹس او قوارڈرائنگلوی سٹرکچر تو اس کی بھی اوریجن جو ہوتی ہے وہ ٹیوبراؤسٹی سے ہوتی ہے میں ابھی آپ دکھاتا ہوں اسیل ٹیوبراؤسٹی سے کہ یہ اوریجنیٹی کر رہا ہے اور گریڈر ٹوکنٹر بھی جا کے انسٹر ہو رہا ہے تو بیڑا دس از آل آباؤڈ دی اینارٹمی آف ڈی گلوڈی لیجن اس سے پہلے والے لیکچے میں نے آپ سے اس کی جنرل اینارٹمی بات کی تھی یہاں میں نے آپ سے اس کے مسئل ڈسکس کیے یاد رکھیے گا گلوڈیوز میکسیم اس کا بڑا فیوریٹ کوشن ہے اور اگزامینر میکسیم اس بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو کائنڈلیو کچھتے پڑھ کی جائے گا گلوڈیوز میڈیوز اور مینیمس کو لے کے ایک جو کلینکل کنڈیشن ہے ٹرینڈ ایلن برگ سائن کائنڈلی اس کو ضرور دیکھئے گا میں بھی کوش کروں گا اگر کوئی ویڈیو میں بنا سکا تو اسے بنا گے آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا باقی جو مسئل ہیں ان کے آپ کو نعب اور اس کے ایکشن یاد ہونا چاہیے کی ایکشن تو سب کے سیم ہیں اور وہ ہے یہ لیٹر لوٹریڈر نے تھائے کے ہم کے اوپر باقی جو نعب سپلائے وہ بھی آپ آسانی سیاد کر سکتے ہو پری فارمس گلوڈیوز میڈیوز اور مینیمس کے ساتھ آپ کی نعب سپلائی شیئر کر رہی ہے سپیہ گلوڈیوز نعب سے سپیہ جاملیس آپ کی نعب تو دی آپ شوٹر اینٹرنر سے اور جاملیس نعب تو کوارٹریٹر فیمور سے نعب سپلائے جو وہ اپنی لے رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ڈیر فورٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہ ہم نے کپریڈ کے لیا نیچ سائم جب میں آپ سے ملوں گا تو ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللائی نارڈ میں افتھائے گے پہلے میں آپ کو جیل اورگنیزیشن بتاؤں گا تھائے گی اس کے بعد میں آپ کو تھائے گے جو تین کمپارٹمنٹ سے ان کے بعد ہم ڈیڈے میں ڈسکیشن کریں گے اور بہت سا بزر ڈسکیشن کریں گے تو میرے ساتھ رہیے اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور جب سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن کو ضرور برس کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لگئے اگر آپ کی ذہن میں کچھ سیجیشن ہے آپ کو یہ ٹاپک اس کے علاوہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کانلی کمنٹ باکس میں جا کے ضرور کمنٹ کیجئے آپ کو پتا ہے میں سارے کمنٹ کی خود ریپلائے کرتا ہوں کوئی سوال آپ کی ذہن میں ہے تو کانلی سوال کیجئے میں آپ کو اس کا بجواب دوں گا تو مجھے اجازت دیجئے آپ میں بہت سا خیال لگئے اللہ حافظ